موسیقی کہ حضرت عثمان how he was elected as a caliph کس طریقے سے ان وہ caliph بنایا گیا تو آپ یہ بتائیں گے کہ حضرت عمر کی جب death ہوتی ہے ان کی خلافت جب ختم ہوتی ہے تو آپ کو یہ بات بتائیں کہ حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا اور جب حضرت عمر کو شہید کیا جاتا ہے تو حضرت عمر چار دن کے لئے بیمار ہوتے ہیں تو جو وہ اپنے death bed پر ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ appoint کرتے ہیں ایک committee بنا دے کیا بنا دے ایک committee اور جو وہ committee بناتے ہیں تو آپ یہ بتائیں گے کہ وہ committee جو بنتی ہے کمیٹی بنے گی سکس میمبر کی کمیٹی بنے گی تو حضرت عمر جب اپنے دیت پیٹ پر ہوتے ہیں تو he appointed a committee of six members چھے میمبر کی وہ کمیٹی بناتے ہیں اور جب وہ کمیٹی بناتے ہیں تو ان چھے میمبر کے اندر کون کون ہوتا ہے تو بیٹا حضرت طلاح ہوتے ہیں حضرت زبیر ہوتے ہیں حضرت عثمان ہوتے ہیں حضرت علی ہوتے ہیں حضرت ساد بن عبی وقاس ہوتے ہیں حضرت عبدالرحمان ہوتے ہیں تو اگر ہم اگر پیپر میں پوچھا جائے گا کہ سر الیکشنز کیسے ہوئے تو الیکشنز کے اندر سب سے پہلا آپ نے بیٹا کیا بتانا ہے سب سے پہلا آپ نے یہ چیز بتانی ہے کہ ہمارے پاس جب حضرت عمر کی دیت ہوئی تو حضرت عمر کی دیت کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی اپوائنٹ کری اور اس کمیٹی کے اپوائنٹ کرتے ہوئے انہوں نے چھے میمبرز کی وہ کمیٹی بنائی اور چھے میمبرز کی جب وہ کمیٹی بنائی تو اس کے اندر حضرت طلعہ حضرت زبین حضرت عثمان حضرت علی حضرت سعاد بن عبیقات اور حضرت عبدالرحمن بن آف تھے اب اس کمیٹی کے اندر آپ بھی بتاؤ گے کہ اس کے اندر کچھ لوگ کمیٹی سے ہٹ گئے انہوں نے بولا کہ ہمیں کالف نہیں بننا صرف وہ کون تھے جنہوں نے بولا کہ ہمیں کالف نہیں بننا تو حضرت عبدالرحمن بن آف نے کہا کہ مجھے کالف نہیں بننا کیونکہ جیسے کہ جیسے ہم کالف بنیں گے تو ہمارے اوپر رسپانسیبیٹی بھی کیا ہی گی زیادہ ہی گی تو بہتر ہے کہ کالف نہ بنے تو وہ حضرت عبدالرحمن کالف کے آپشن سے ہٹ گئے اس کے بعد آپ یہ بتائیں گے کہ حضرت علیہ مدینہ کے اندر نہیں ہوتے وہ آوٹسائیڈ دی سٹی ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس کالف کے آپشن کے اندر اپنا اپینین نہیں دے سکتے تو آپ یہ بتائیں گے کہ حضرت عمر کی جب دیتوی تو چھے میمبر سیلیکٹ ہوئے حضرت علیہ زبین حضرت عثمان حضرت علی حضرت سعید بن عبی وعقاص اور حضرت عبدالرحمن اب آپ کے پاس یہ کہانی ہے کہ حضرت زبین حضرت عثمان اور حضرت علی اور حضرت سعید بن عبی وعقاص یہ چار بندے بچے اور ان کے پاس اوپشن تھا کہ کس کو کالف بنانا ہے تو آپ یہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس حضرت عثمان نے اس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان نے کس کا نام دیا تو حضرت عثمان نے حضرت علی کا نام دیا کس کا نام دیا حضرت عثمان نے حضرت علی کا نام اپوائنٹ کرا اور انہوں نے بولا کہ ان کو کالف ہونا چاہیے حضرت علی نے کس کا نام لیا حضرت عثمان کا نام لیا پھر آپ یہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس جو حضرت زبیر تھے حضرت زبیر نے حضرت عثمان کی اس پہ طرف داری کری حضرت سعید بن ابی وقعص نے دونوں کا نام لیا کہ میرے حوالے سے دونوں کیا ہونے چاہیے کالف ہونے چاہیے تو اگر میں دیکھوں تو ہمارے پاس چھے بندوں کی کمیٹی تھی حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعید بن ابی وقعص اور حضرت عبدالرمان اب جب یہ آپ کے پاس کمیٹی بنی ہوئی ہے تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کیا کر لیں آپ جو ہے وہ اپنے جو بندے ہیں وہ کیا کر لیں سیلیکٹ کر لیں کہ آپ لوگوں میں سے کالف کون بنے گا تو حضرت علی مدینہ کے اندر نہیں ہے وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کرا آپ یہ بتائیں گے جب حضرت اطلاع نے پارٹیسپیٹ نہیں کرا اور حضرت عبدالرمان نے کہا کہ بھائی مجھے لیڈر نہیں بننا کیونکہ اس کے ساتھ ریسپانسکلیٹی کیا ہے گی کافی زیادہ ہے گی تو اس کے بعد یہ چارڈ لوگ بچے اور چارڈ لوگوں سے انڈیویجلی پوچھا گیا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کس کو بنایا جائے تو حضرت علی نے کس کو سیلیکٹ کرا حضرت عثمان کو حضرت عثمان نے کس کو سیلیکٹ کرا حضرت علی کو آپ یہ بتاؤ گے حضرت سعید نے کس کو سپورٹ کرا حضرت سعید نے سپورٹ کرا حضرت عثمان کو حضرت سعید نے کس کو سپورٹ کرا حضرت عثمان کو سوری میں نے آپ لوگوں کو غلط بتا دیا حضرت سعید نے کس کو سپورٹ کرا تھا حضرت سعید نے جو سپورٹ کرا وہ کس کو سپورٹ کرا حضرت عثمان کو اور حضرت ویبینڈ نے کیا کرا حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں کو سیلیکٹ کرا اب اگر میں دیکھوں تو ووٹنگ رائٹس کے زیادہ ہو گئے ووٹنگ جو ہوئی وہ حضرت عثمان کی ایک طریقے سے زیادہ ہو گئی اب آپ یہ بتاؤ گے کہ حضرت عبدالرحمان was chosen as an arbitrator جو کہ سیلیکٹ کریں گے کہ کالف کون بنے گا تو حضرت عبدالرحمان کیونکہ ہڈ گئے تھے ان کے کوئی نیت ہی نہیں تھی کالف بننے پر تو اس لئے ان کو سیلیکٹ کرا کہ آپ سیلیکٹ کریں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی میں سے کالف کون بنے گا تو انہوں نے کیا گرا انہوں نے دوسرے سینئر کمپینین سے مشورہ لیا اور جب انہوں نے سینئر کمپینین سے مشورہ لیا اور ووٹنگ دیکھی تو حضرت عثمان کی زیادہ دی پھر انہوں نے دونوں سے سیپریٹلی کنسلڈ کرا حضرت عثمان سے بھی اور حضرت علی سے بھی اور دونوں سے کوشن کرا کہ آپ لوگ کیسے رول کریں گے تو حضرت عثمان اور حضرت علی کے رول سے جو ان کا جواب آیا حضرت عثمان کا جو جواب آیا اور حضرت علی کا جواب آیا اس میں سے جو وہ سیٹسفائے ہوئے وہ حضرت عثمان کی تواب سے سیٹسفائے ہوئے اور ووٹنگ بھی کس کو زیادہ بھی دی حضرت عثمان کو that's why he was selected as a caliph تو آپ کے پاس elections آ سکتا اور elections آپ کو کیا ہونے چاہیے پتا ہونے چاہیے کہ چھے بندوں کی کمیٹی بنی حضرت علیہ مدینہ میں تھے تو وہ اس میں participate نہیں کرتے حضرت عبدالرحمان جائے وہ کہتے کہ بچہ رولر نہیں بننا چار بندیں بچتے ہیں حضرت عثمان حضرت علی کو ووٹ دیتا حضرت علی حضرت عثمان کو ووٹ دیتا حضرت سادھ حضرت عثمان کو ووٹ دیتے ہیں constructümüz بندے یہ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حبدالرحمان was chosen as an arbitrary وہ دونوں کو contact کرتے ہیں geStar companion سے مشاول لیتے ہیں تو ووٹس کس کو زیادہ ملتا ہے حضرت عثمان کو ووٹس زیادہ ملتا ہے separately ان سے contact کرتے ہیں اور آپ یہ بتاؤ گے کہ وہ زیادہ جو سیٹسفائے ہوتے ہیں from the answer of حضرت عثمان سیٹسفائی ہوتے ہیں کیونکہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ previous کالیس کی پالیسیز کو فالو کریں گے یا نہیں کریں گے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جو اگر قرآن کالیس کی بھی پالیسی غلط ہوگی تو میں کیا نہیں کروں گا میں اس کو فالو نہیں کروں گا اور اگر وہ صحیح فالو گی تو میں کروں گا حضرت علی یہ کہتے ہیں اور حضرت عثمان جو سامنے سن کو کہتے ہیں کہ نہیں میں previous کالیس کی سٹرائٹیجی کیا کروں گا فالو کروں گا نہ حضرت عثمان غلط تھے نہ حضرت علی غلط تھے لیکن اس وقت کی جو موقع کی جو بات تھی اس میں یہ تھا کہ previous کالیس کی پالیسیز کو کیا کیا جائے اس کی وجہ سے حضرت عثمان واس چوزن ازا کالیف اور ووٹس بھی ان کو زیادہ پڑے دے تو حضرت عثمان کیا بن گئے کالیف بن گئے موسیقی